ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج 26 دسمبر 2020 ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پیر کے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدہ کا قادیان دارلمان سے پروگرام راہ حدہ کی سیریز کے دوسرے اپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضب معمول آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں ہم لائیو پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ریگلر ویوئس جانتے ہیں کہ پروگرام راہ حدہ ایک ڈسکشن پروگرام ہے جس میں ہم جماعت احمدیہ اور اسلام کی مختلف تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مشاہدین کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم اپنے مشاہدین کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے سے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ہمارے موضوع سے تعلق سے ان کے جو اس افسارات ہوتے ہیں جو سوالات ہوتے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں اور ہمارے علماء کرام جو پینل میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ میں جھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلیویزن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے قادیان دارلمان سے جو سیریز لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے رگلر ویوز جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلووں کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے حوالے سے بعض کم اکل اور کم فہم لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں یا جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کے ازالے کے حوالے سے بھی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو عظیم الشان کارہائے نمائے سر انجام دی ہیں اس کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں وقت کی ریایت کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ تفصیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا مجاہد عمد صاحب شاستری دونوں حضرات پروگرام راہ ودا کی قادیان سیریز کے پرانے اور ریگلر پینلسٹ ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ودا میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام مذاہب کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بانیان مذاہب ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے معمور ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دنیا میں جو مختلف اہم کام اللہ تعالیٰ کے ازن سے انجام پاتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کام آزادی ہے چاہے وہ ظالم حاکموں سے معصوم لوگوں کو دلائی گئی آزادی ہو یا مختلف مذاہب کے نام پر جو مذاہب کے ٹھیکے داروں کی طرف سے جو توک لوگوں کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں اس میں دلائے جانے والی آزادی ہو اگر ہم آزادی کے معنوں کی گہرائی میں چلے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقی آزادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور بانیان مذاہب اور اللہ تعالیٰ کے جو فرستادے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور آزادی کا جو سورج ہے جس کی کرنے دنیا کے تمام کناروں تک پھیلی ہوئی ہے اور دنیا کے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے وہ دراصل حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آج بھی اگر کوئی حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے اور آپ کے عصوہ پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں آزادی کو محسوس کر سکتا ہے اور آزادی کے ساتھ وہ اس دنیا میں جی سکتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غلاموں کو جو آزادی عطا ہوئی ہے وہ کس طرح عطا ہوئی ہے اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اور مختلف طبقہ انسانیت کے ساتھ سلوک کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم و شان اسوہ ہے وہ یقیناً قابل تکلید ہے اور اس کے مطابق اگر ایک انسان عمل کرتا ہے تو مختلف رنگ و نسل کے تفرکات جس کے نتیجے میں آج انسانیت مصیبت زدہ ہے اور دوچار ہے تو یہ تمام مسائل کا حل دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے اسوہ پر چلتے ہوئے جب ایک انسان اپنی زندگی کو سوارتا ہے تو ہر قسم کے تفرکات اس کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اسوے کے حوالے سے ہم آج کے اپیسوڈ میں بات کریں گے کہ کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے تفرکات کو دنیا سے مٹا دیا ہے اور کس طرح گلاموں کے ساتھ خادموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ایک عظیم الشان نمونہ آپ نے قائم فرمایا ہے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا کے ہر طبقہ انسانیت کو آزادی حاصل ہو سکے اور ہر ایک اپنی زندگی کے مقصد کو بسہولت جو ہے وہ پورا کر سکے اور اس کے زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکے ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا پہلو غلاموں سے حسن سلوک کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اگر اس زمن میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں یا استفسارات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کریں ہمارے ٹیلی فون لائن صاحب کے لئے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر اپنے ہمارے مشاہدین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑیں تو ہمیں بہت اس کی خوشی ہوتی ہے اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں پروگرام کی طرف جاتا ہوں اور سب سے پہلے میں آج کے اپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں نے تمہید میں بھی یہ بات بتائی ہے مختلف قسم کے تفرقات جو رنگ و نسل کے ہوتے ہیں یا ذات پات کے تفرقات ہیں ان سب کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں نہ صرف ختم کیا بلکہ اپنے اسوے سے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ کس طرح انسان کو اپنے زندگی کو گزارنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے اس کے حوالے سے آپ نے قضیم شاہ نمونہ پیش فرمائے یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا بیس اگست چھ سو دس تقریباً چودہ سو دس سال پہلے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اس دنیا کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے انسانوں نے انسانوں میں مختلف طبقات بنائے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو سونے پہ سوہاگے والی بات یہ تھی کہ بعض مذاہب کے لوگ بعض قبائل کے لوگ بعض شعوب وہ یہ تک دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کا ہے مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت موسویہ کے ماننے والے تھے اور یہود مذہبہ اور بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہوا تھا اور ان کی جو اہد نامہ قدیم ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا یا اللہ وہ صرف بنی اسرائیل کا ہے اور اسی حوالے سے وہاں بات کی گئی ہے مثال کے طور پہ خداون بنی اسرائیل کا خدا سماویل خداون اسرائیل کا خدا خداون اسرائیل کا خدا اکیلا خدا زبور بہت تر یہ ساری وہ باتیں تھیں جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ صرف ان کا ہے ان سے مخاطب کرتا ہے وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں انسانوں میں سے باقی سب دوسرے یا تیسر درجے کے انسان ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انہی بنی اسرائیل کی ایک شاق تھی جو عیسائی مذہب جن میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہی کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بھیڑوں کے لیے ہوں اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے نہیں ہوں بلکہ انجیل متع میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی اس کی لڑکی بیمار تھی اس کے اوپر کوئی جن و بھوتوں کا سایا تھا تو جب وہ آئی کہ دعا کر دیں اس کے لیے کچھ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہوں اس کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں ہوں جب ہاواریوں نے بھی بہت مندس سماجت کی ان کے جو شاگر تھے ہاواری یہ تو اسلام کی اسطلاح ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا لیکن یہ پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بقاول اس کے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ جو روٹی لڑکوں کی بچوں کی ہے وہ اٹھا کے کتوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے پھینج دی جائے یہ ایک امتیازات تھے یہ جو سلوک تھے بنی اسرائیل کے یہ اس طرح تھے پھر ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا مذہب ہندو مذہب ہے اس میں بھی طبقات بٹے ہوئے تھے مثال کے طور پر سب سے اپرکاسٹ اونچی ذات جو طبقہ کہلاتا تھا وہ ابراہمن تھا کشتری تھے پھر ویش تھے پھر شودر تھے یہ جو نچلا طبقہ تھا یہ اس زمانے میں بعد میں بھی بہت حد تک دبا کچلا ظلم کا شکار یہ طبقہ بھی رہا یہ سارے حالات تھے اس وقت جب سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے اور آپ نے آ کر پھر دنیا کے سامنے جو اعلان کیا وہ یہ کل یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے لوگو یاد رکھو میں رب اسرائیل نہیں ہوں میں رب حنود یا یہود نہیں ہوں مجھے خدا کریم نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور یا ایوہن ناس کہہ کے قرآن مجید نے مخاطب کیا اور یہ جو طبقات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہن ناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نر و مادہ سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبائل اور قوموں میں پیدا کیا ہے غرص کیا ہے لتعارفو تاکہ تم ایک دونوں کو پہچانو لیکن جو ممیس چیز ہے جو امتیاز والی چیز ہے اللہ کے نزدیک تمام بنین و انسان سے وحی معظم وحی محترم وحی مقرم ہے جو کہ تقوی میں سب سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو یہاں پر جو میار اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تقوی ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اصول بیان کیا کہ یہ ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاندان ہے اس کا پریوار ہے اس کی فیملی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو کہ اس کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے یہاں تمام برین اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیال ایک خاندان ایک آئلہ کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتیاز ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویداء کے موقع پر جو مختلف خطبات ارشاد فرمائے اس کا میں خلاصہ پڑھ کے سناد دیتا ہوں بہرحال عربی عبارت ہے اے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں نہ ہی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت ہے نہ سیاہ کو سرخ پر سوائے تقویٰ کے تم سب ابنائے آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی کہ اسلام کسی رنگ نسل قوم علاقہ اس سے فوق اس سے بالتر ہو کر اسلام یہ بیعت آتا ہے کہ تمام بلینہ و انسان وہ انسان ہیں الخلق و ایالاللہ یہ سب اللہ کی اولاد ہیں اللہ کا خاندان ہے پھر یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا یعنی اس کے خمیر میں نرمی رکھی گئی تھی اطاعت رکھی گئی تھی اپنے اطاعت کے طور پر وہ ترقی کر سکتا تھا تو یہ سب سے بنیادی بات تھی جو اسلام نے بیان کی اب ایک دو واقعات بتاتا ہوں مثال کے طور پر اسلام نے یہ رنگ و نسل کی بات کو بلکل ختم کیا حضرت خلیفت المسیح خامس عیداللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز نے ستمبر دو ہزار بیس میں ایک خطبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا حضرت بلال وہ اتوپی آفریقہ کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے اور رنگ کے لحاظ سے وہ گہرے رنگ کے تھے سیاہ رنگ کے تھے جس کو عربی میں اسود کہتے ہیں غلام تھے ابتدا میں وہ اسلام قبول کیا بڑی تکلیفیں صحیح انہوں نے امیہ بن خلف کے وہ غلام تھے بہت تکلیفیں اٹھائی انہوں نے مکہ میں جس کا حضور نے تفصیل سے اپنے خطبے میں ذکر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد ان کو ابو روائحہ ابو روائحہ کیا بھائی بھائی بنا دیا معاخات ان کے درمیان قائم کروا دی جس وقت فتح مکہ ہوا تو یہ مکہ میں آئے اور مکہ میں آنے کے بعد ابو روائحہ بھی ان کے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا تیار کروایا اور اس کا نام رکھا بلال کا جھنڈا بلال کا جھنڈا وہ ابو روائحہ کو دیا جو ان کے بھائی تھے اور فرمایا کہ آپ ایک چونک میں کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلان کریں کہ آج جو بھی بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ امن اور امان میں آ جائے گا وہی مکہ جہاں آپ کو گسیٹا گیا جن سڑکوں پہ آپ کو گسیٹا گیا حضرت بلال جو اسوت کہلاتے تھے ان کا جھنڈا جب بلند ہوا تو لوگ امان لینے کے لئے اس کے نیچے آئے یہ وہ فرق تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو امتیاز غلام اور آزاد کالے اور گورے قریشی اور حبشی میں پیدا کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ختم کر دیا ایک دوسری مثال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ خلافت میں بندینہ سے مکہ آئے مناسق حج ادا کرنے کے لئے جب یہ سارے مناسق ادا ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تشریف فرما دے چھوٹا تھا وہ کمرہ تھا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جس خاندانیں قریش سے تعلق رکھتے تھے ان کا کام تھا نسب معلوم کرنا انصاب یعنی ہر قبیلے کا ہر انسان کا ان کو نصب پتا ہوتا تھا شجرہ نصب ان کا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما تھے اور رعوسہ مکہ کے بعض لڑکے ان کے فرزندان حضرت عمر سے ملنے کے لئے آئے اب ان کے دل میں ایک عصبیت تھی ایک تفاخر تھا کہ ہم قریش کے بڑے بڑے خاندانوں میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نوہ ہمارا بڑا احترام کریں گے ہماری خاندانیت کی وجہ سے ہمارے آلہ خاندان کی وجہ سے ہمارا ایک فخر ہے ہمارا ایک مقام ہے یہ آئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بٹھایا اور ان سے کچھ باتیں کی اتنے میں ایک غلام تشریف لایا جو نو مسلم تھے حضرت عمر نے ان کو آگے آنے کے لیے کہا ان کو کہا پیچھے ہو جائیں پھر دوسری آئے ان کو کہا اور پیچھے ہو جائیں پھر تیسری آئے ان کو کہا اور پیچھے ہو جائیں روایات میں آتا ہے ایسے سات غلام جو مکہ میں گزرتے رہے وہ آتے گئے یہ پیچھے ہوتے گئے آتے گئے یہ پیچھے ہوتے گئے کہا جاتا ہے کہ یہ جیوتیوں پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد باہر نکلے اور ان کی آنکھیں نم تھی کہ ہم تو آلہ اور عرفہ قریشی لوگ ہیں اور یہ ظلت آج حضرت عمر کی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوئی وہاں حضرت عمر نے سکھایا کہ اسلام سواسیہ یکسانیت کے لیے آیا ہے اسلام میں رنگ نسل خاندان بڑا ہونا چھوٹا ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہے التقوی جو ان لوگوں نے اختیار کیا اور تمہارے آباؤ اجداد نہیں اختیار کیا ان لوگوں نے اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے بے شمار مظالم سہے جو تمہارے بڑوں نے نہیں سہے پھر یہ حضرت عمر کے پاس دوبارہ گئے کہ اس ندامت اس شرمندگی اس ذلت اس کا کوئی حل ہے حضرت عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے کہ اس میں کوئی شک نہیں تم رعوسہ ہو اور جو تمہاری ذلت آج یہاں ہوئی وہ ایک مجبوری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے زبان مبارک سے کچھ نہ کہہ سکے صرف شام کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں اس وقت جہاد ہو رہا ہے کیسر کی فوجوں کے ساتھ اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں وہاں چلے جاؤ شاید اس کا کچھ مداوہ ہو جائے جو تمہارے بزرگوں نے ان کے اوپر اسلام پر اور ان مسلمانوں پر کیا ہے وہاں چلے جاؤ شاید کچھ مداوہ ہو جائے واقعات بتاتے ہیں تاریخی واقعات بتاتے ہیں وہ چلے گئے اور کوئی واپس نہیں آئے یہ ہے وہ اسلام کا امتعاظ اسلام کا جو رسول آیا اس نے اعلان کیا قل یا ایوہا ناسو انی رسول اللہ علیکم جبیا میں کسی علاقے کے لیے نہیں میں کسی قوم کے لیے نہیں میں کسی قبیلے کے لیے نہیں میں کسی رنگ کے لیے نہیں میں کسی نسل کے لیے نہیں ہوں میں تمام برینہ انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور رہتی دنیا تک بنا کر گیا ہوں اور دوسری الامر الممیز جو میری ہے وہ یہ کہ میرا وجود وہ رحمت ہے میرا وجود روف اور رحیم ہے کریم ہے اس دائرے میں رہ کے میں تمہاری تربیت کروں گا جیسے ماں بچے کے ساتھ رحم کرتی ہے وہ میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارحم و راحمین خدا کا ارحم و راحمین رسول تھا جسے ساری دنیا میں رحمت تقسیم کی اور آج تک اس کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کا رسول یہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے خوبی آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے آج اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستہ ثانیہ کا مظہر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام المسیح المعود المہدی معود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستہ ثانیہ کا مظہر ہے ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے آج اگر رحمت کا کوئی دائرہ ہے تو وہ یہ جماعت احمدیہ اور آج کے دور میں حضرت خلیفت المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز ہیں جو حضور کے خلیفہ ہیں جانشین ہیں اور انہی کا یہ رحمت کا دائرہ ہے اگر اس کے نیچے کوئی آئے گا تو اتمنان اور سکون پائے گا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے جزاکم اللہ تعالیٰ ہم اپنے ٹیلی فون کالٹس کی طرف جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا سے قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ قریشی عبدالحکیم صاحب ایک غیر احمدی علیم اپنے قرآن مجید میں یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کا شانے نزل پہلے دیکھنا چاہیے اس آیت کا شانے نزل یہ ہے کہ ایک بار حضرت محمد علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان دونے خفروز تھے بریتے بیت کرلے سے گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درغاست کیا اے اللہ کے رسول اس وقت اس دنیا میں آپ کی جو صحبت ان کو نصیب بھی ہے کیا یہ صحبت مرنے کے بعد ہمیں تو اخری دنیا میں ملے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل بھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ہی طاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی چار نامات پھر نوازے گا تو یہ تو اس آیت میں محل جنا کے معنی تو جرائے نبوت کے نگین عمل صاحب اس میں تو جو ایک سوال کا جواب دیا گیا اور اس کا تعلق اخروی زندگی سے وہ یہ کہتی اس سے میں جواب دے ہم دے کی تحصیح کیا کہتی مزاکم اللہ جناب شکریہ بہم اترم مولانا محمد حمید کوسر صاحب سے درخواہ بات یہ ہے کہ میں کوئی اور جواب دیے بغیر اسی جواب کو آگے بڑھاتا ہوں اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اخروی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں اللہ اور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں چار انعامات کا ذکر ہے وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَ صالح صدیق شہید نبی ٹھیک ہے یہ جیسے درجات بتا رہے ہیں مانتے ہیں ہم اخروی زندگی میں اس امت کا صالح صالح کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے نا یہی مطلب ہے نا صدیق صدیق کے ساتھ کیا ہوگا شہید شہید کے ساتھ ہوگا اور نبی نبی کے ساتھ ہوگا معاقہ اگر یہی مانے کرنا ہے تو یہی کریں اگر نبی ہوگا ہی نہیں اس امت کا تو وہاں کیسے نبی کے ساتھ بیٹھے گا جا کے اگر یہی ترجمہ کر لیا جائے آپ کا جیسے یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں چاہے ادھر سے کریں ادھر سے کریں دوسری بات شان نزول کی اصل چیز ہے قرآن شان نزول کی سانوی حیثیت ہے جو رہتی دنیا تک اللہ کا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے وہ رہتی دنیا تک وہ قائم و دائم رہے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بتایا جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالی اس کی اطاعت کے مطابق اسے صالح صدیق شہید اور نبی بنائے گا لیکن اس امت میں سے بنائے گا اب یہاں پر انہی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے بات کہہ کے ختم کروں گا ایک طرف تو یہ سارے غیرحمدی پتہ نہیں کس موں سے بات کرتے ہیں ان کے معلومی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی گین کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ وسلم آسمان سے اترے گا وہ اس روح زمین پر آخری نبی ہوگا کون سا فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں بے وکوف کس کو بنا رہے ہیں یہ ایک طرف لا نبی آبادی خاتم النبی گین دوسری طرف کہتے ہیں عیسیٰ اس زمین پر آخری نبی ہوگا اور وہ عیسیٰ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے اس کو انجیل تھی اور یہ آیا ہے کہ وہ رسول اور نبی ہیں چھے دفعہ قرآن مجید میں اس رسول اور نبی کو جس کو قرآن میں رسول اور نبی کہا گیا آتائناہ الانجیل قرآن میں کہا ہم نے انجیل دیا ہے یہ انجیل والے کو اس روح زمین پر آخری نبی بنانا چاہتے ہیں جو بات عیسائی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور رٹ یہ لگائی ہوئی ہے کہ رسول کے ساتھ خاتم النبیین ہے لا نبی آبادی کون سا فلسفہ ہے یہ کون سی منتی کہیے کس کو بے فکوف بنا رہے ہیں یہ کچھ تو عقل کرو کل کو مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ساری امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہیں ان لوگوں نے تو خدا کے لئے خدا کا خوف کرو آج کا دنیا بڑا روشن دنیا ہے عقل کی دنیا ہے علم کی دنیا ہے خدا کے لئے کچھ خوف کرو خدا کا اور امت کو گمراہی میں نہ دھکے لو جس کو اللہ تعالی نے اثر حاضر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امتی نبی بنا کر بھیجا اس کے خلیفہ کے چرنوں میں آؤ اس کے قدموں میں آؤ اسی میں نجات ہے اس کے علاوہ نجات اور کوئی نہیں ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے ہی ہیں بشیر احمد صاحب وہ بھی اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بشیر احمد صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہلو جی بشیر صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں اپنا سوال پیش کریں میرا ایک سوال ہے سورت البرد میں ہے نا گلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گلام کو آزاد کرنے تو اس زمانے میں جو ابھی تو گلام تو نہیں ہے تو اس کا ایکشنل میننگ کیا ہو سکتا ہے ابھی عزاق علیہ جی عزاق علیہ شکریہ محترم علیہ نمہ حمد امید کو میرے بھائی قرآن مجید آج سے چودہ ساو سال پہلے نازل ہوا اور قیامت تک یہ رہے گا اس کی کچھ تعلیمات آج سے چودہ ساو سال پہلے کے لیے تھیں کچھ بات کے لیے ہیں کچھ قیامت میں جا کے ہوں گی کچھ تعلیمات کا تعلق افریقہ کے جنگلات میں بسنے والوں کے لیے ہے کچھ کا تعلق اسٹریڈیا والوں کے لیے ہے کچھ کا تعلق حمال آئے کے لیے کیونکہ یہ قل عالم کے لیے یہ بات ٹھیک ہے جو شکل غلامی کی حضور صاحب کے زمانے میں تھی آج نہیں ہے لیکن آج سے صرف سو سال پہلے یورپ کے بہت سے ملکوں میں غلامی تھی اور غلام بنا بنا کے بیری جہازوں میں بلکل ننگے چودہ سو یہ اٹھارہ سو چالیس تک اور پانچالیس تک تو یہ لاتے رہے ہیں اور لاکھ انہوں نے افریقہ کے فیکٹریوں میں اور دوسری جگہوں پہ ان پہ کام کرتے رہے ہیں اور قیمت لگاتے رہے ہیں اور میں نے تو پڑھا وہ انسیکلور پی ڈی آئی میں بقاعدہ جیسے جانور بکتے تھے ویزے بکتے رہے ہیں یہ تو آج اس شکل یہ نہیں ہے غلامی کی لیکن آج بھی بہت سی پسمادہ قومی ہے میرے بھائی جن کی حالت غلاموں سے بھی بتر ہے بعض علاقوں میں وہ بھی ہماری مدد کے محتاج ہیں تو آج تھوڑی شکل تبدیل ہو گئی ہے اور کچھ بائی نہیں مستقبل میں پھر یہ غلامی کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے شروع ہو جائے تو قرآن مجید کی تعلیم کسی خاص وقت کے لیے کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتی یہ تو عبد تک کے لیے ہیں کچھ پیشگوئیاں ماضی میں پوری ہوئیں کچھ قرآن مجید کی پیشگوئیاں آسر حاضر میں پوری ہو رہی ہیں کچھ قرآن کی پیشگوئیاں اور تعلیمات مستقبل کے لیے ہیں ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری آج ہی پوری ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہے قرآن کوئی زمانہ مختص زمان نہیں ہے مقام نہیں ہے یہ تو عبد تک ہے پوری قرآن عرضیہ کے لیے ہے یہ تو اس کو ہمیں ملحوظ رکھے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اگر آج غلام نہیں ہیں اللہ نہ کرے کل کو جو جنگیں ہونے والی ہیں جو حالات بندے چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا ہمیں درنا چاہیے اور اللہ سے نجات مانگنی چاہیے اور موجودہ دور میں غلاموں سے بتر جو دنیا کے بعض علاقوں میں لوگ ہیں ان کی جا کے مدد کرنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے جزاکم اللہ بنگلہ دیش سے ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں عارف الزمان صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال ہے قنان کریم میں جائد بن حرید کا واقعہ آیا یہ گودی بیٹا تھا نہ غلام تھا اس کا کوش وجہ حرما دیجئے اور دوسرا سوال ہے میرا اہل بیعت کس کو کہتے ہیں اہل بیعت جزاکم اللہ یہ آگے جو سوالات آ رہے ہیں نا اس میں یہ آ جائے گا لیکن آپ نے سوال کیا ہے میں یہ بتا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ زید یہ بچارے ایک آزاد نوجوان تھے یہ کسی جگہ پکڑے گئے بعض روایات میں ان کا تعلق عیسائی قبیلت سے تھا بہرحال یہ بکتے بکاتے یہ مکہ میں آ گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات کے مطابق ان کے غلاموں میں سے بعض کے مطابق ان کو کسی نے ان کے بزرگ نے کسی نے توفہ دیت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تو اس وقت زید بھی ان غلاموں میں آئے جو کہ اس وقت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اس کو بھی آزاد کیا زید کو یہ کہنے لگے میں آزادی نہیں ہونا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے ان کے والد حارس چچا قاب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بچہ ہے ہمیں دے دیں حضور نے فرمایا میں تو اسے آزاد کر چکا ہوں لے جاؤ وہ کہنے لگے میں نے نہیں جانا جو مرضی کر لو میں نے نہیں جانا اب اس پہ وہ بڑا حیران ہوئے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے روایت کے مطابق حضرت زید کو ساتھ لیا اور قابع میں جا کے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اس کو متبنہ کہتے تھے متبنہ اور شروع میں نام بھی ہو گیا زید بن محمد یہ سلسلہ جاری رہا مدینہ حضرت ہوگے آگئے وہاں اللہ تعالی نے سورہ احضاب میں یہ آیت نازل فرمائی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَقَاطَبَ النَّبِيِ가 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں جب یہ نازل ہوا اور پھر یہ بھی آیا کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے بقارا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ان کے والد کا نام زید بن حرصہ دے دیا اور اسی نام سے یہ مشہور ہوئے تو یہ ہے ان کی کہانی کچھ ان کے بارے میں آگے کچھ سوالات کے جوابات میں بھی آ جائیں گے آگے دوسرا سوال کیا تھا اہلِ بیعت دیکھیں اہلِ بیعت جو ہے عام استلاح وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد کہلاتی ہے وہ اہلِ بیعت کہلاتے ہیں ان کو عام طور پر اسلامی استلاح میں وہ یہ کہا جاتا ہے ویسے اس کے معنے وہ اگر وسیع روحانی معنوں میں لیں گے وہ تمام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیعت میں داخل ہیں وہ بھی اس کے اہل ہیں تو یہ ہے اس کا مختصص جواب جو انہوں نے کچھ ہے جزاکم اللہ تعالیٰ سجزا آپ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مجاہد عام صاحب شاسری سے مرا یہ سوال ہے کہ جب ہم گلاموں کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اس پہلو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بعض اس گلت فہمی کے بھی شکار ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر کیوں نہیں اعلان کر دیا ہے کہ آج سے تمام گلام جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے تعلق سے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو یکسر آپ نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس کی ممانیت فرما دی تو اس میں کیا حکمتی تھی کہ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے لئے مختلف تعلیمات ہیں اور رفتہ رفتہ جو ہے ان کو آزاد کیا گیا اس بارے میں میں آپ سے تفصیل جانا چاہوں گا اس اعتراض کا مختصر و سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حقیقی دوست تھے آپ کا مقصد تھا غلاموں کی اصلاح کرنا معاشرے میں ان کو ایک مقام عطا کرنا آپ کوئی تماشا دکھانا نہیں چاہتے تھے کوئی نمائش آپ کا مقصد نہیں تھا بلکہ حقیقی غرض یہی تھی کہ ایسا کام کیا جائے جس کے نتیجے میں معاشرے میں استحکام ہو مضبوطی ہو اور ایک سالے معاشرے کی تقویز اور اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے ہر ایک اکل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے غور کر سکتا ہے کہ اگر یہ بات جو محترزین اعتراض کرتے ہیں کہ غلاموں کو ایک ساتھ آزاد کر دیا جائے تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہوگا جو ہزاروں کی تعداد میں وہ غلام تھے وہ تو غربت سے مارے جائیں گے ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا حکومت تو تھی نہیں یا اتنی مضبوط نہیں تھی تو وہ اس کا انتظام کون کرے گا پھر ان غلاموں میں سے جو مضبوط ہوں گے جب ان کی صحیح رنگ میں تربیت نہیں ہوگی تو بیکاری عام ہو جائے گی بیکاری عام ہونے کی وجہ سے وہ اخلاقی طور پر پریشانیاں آ جائیں گی اخلاقی مسائل پیدا ہوں گے قوم تباہی کی طرف چلتی چلی جائے گی پس یہ تھی وہ بنیادی وجہ جس کے نتیجے میں اسلام نے جو غلاموں کے آزاد کرنے کا طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ دراصل یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ لانت چلی آ رہی ہے یعنی انسان ہی اپنے میں سے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے بلکہ بعض تو یونانی تحزیب میں جیسے ابھی آپ نے سنا کے اندوستانی تحزیب میں بھی یہ ہے کہ آلہ طبقہ جو ابراہمر کہلاتا تھا انہوں نے تو غلاموں کے لیے الگ لباس یعنی اور ان کے رہنے کے لیے گھووں سے باہر محلے بنا دیئے تھے اور یہاں تک ان کی تعلیم پائی جاتی تھی کہ اگر غلاموں میں سے یا نیچی ذات والوں میں سے کسی اونچی ذات کے سامنے سے گزرتا چلا جائے تو وہ گھنٹی بجاتا چلا جائے اور اعلان کرتا چلا جائے کہ میں نیچی ذات کا ہوں کہیں چھو نہ جاؤں تو یہ وہ لانت تھی جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی عربوں میں بھی یہ لانت تھی اور اس لانت کو دور کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تاریخ عالم میں سب سے پہلے اگر کسی نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے تو وہ میرے پیارے آقا خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے غلاموں کی آزادی کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ ظالمانہ طریقے بند کر دیئے جس کے تحت ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لیتا تھا مثلا کوئی بھی آزاد شخص کہیں جا رہا ہے کوئی کافلے کی شکل میں جا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ان کا سامان لوٹ لیا اور کافلے والوں کو غلام بنا لیا بیڑیاں پہنا دی گئی جانوروں والا سلوک ان سے کیا گیا اور ان کو بازاروں میں جیسے جانور بکتے تھے ان کی بولیاں لگا کے ان کو بیچا گیا تو آپ نے اپنی تعلیم میں سختی سے اس بات کو منع کر دیا کہ کسی بھی آزاد شخص کو دوسرے انسان کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں ہے دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ جو غلام اس وقت بنے ہوئے تھے ان کے لیے کیا بہترین طریقے ہو سکتے ہیں کیا اس حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو یقلخت ازاد کر دینا بہتر تھا یا درجہ بدرجہ ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو اسلامی آداب اور اخلاق سکھاتے ہوئے معاشرے کے اندر شامل کرنا ہی بہتر تربیت تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم دوسرے ذاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی پھوڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں بعض دفعہ اس پھوڑے سے انسان کو بچانے کے لیے اس کے جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ دیتے ہیں کہتے ہیں باقی جسم محفوظ آجائے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تاکہ وہ پاہیج ہو جائے معذور ہو جائے دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر باز ایسا کرتے ہیں کہ اس پھوڑے کے اندر جو مواد ہے جس کی وجہ سے یہ مواد پک رہا ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ ایسے عدویات دیتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مواد فاسدہ ختم ہو جاتا ہے اسلام نے دونوں طریقوں کو اختیار کیا ایک تو وہ طریق کہ غلامی بنانے کے راستوں کو بند کر دیا دوسرا طریق اسلام نے زیادہ اختیار کیا کہ جو غلام تھے ان غلاموں کو اسلام نے یہ کہا کہ ایسے ان کی تربیت کی جائے اس رنگ میں معاشرے کا ان کو مفید وجود بنایا جائے کہ وہ معاشرے کے لیے صالح اور نیک وجود بنتے چلے جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہی سب سے افضل اور عالی تھا اور اس کے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں ہندوستان کی ہی مثال لے لیں ہندوستان میں غلاموں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ہندوستان کے حاکم ہوئے تاریخ میں بتاتی ہیں غلام خاندان نے ہندوستان پہ تقریباً سو سال حکومت کی ہے کتب الدین عیبق سے شروع ہوتا ہے اور کتب منار دہلی میں اس نے تعمیر کیا اب آشتہ تک وہ بن گئے اسلام نے غلامی کو ختم کر کے بھائی بندی کو شروع کر دیا کہ یعنی یہ تمہارے جو غلام ہیں یہ انسان ہیں جیسے اس سے پہلے بھی آپ نے مفصل سنا اسلام نے یہ واضح طور پر بتایا کہ جو آقا کھائے گا وہی اس کو چاہیے غلاموں کو کھلائے جو وہ پہنتا ہے وہی وہ دوسروں کو بھی پہنائے آئیے اس سوال کے جواب کے لئے دوسرے پہلوں کو بھی اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اسلام سے پہلے جو دیگر اسلام کے مخالفین تھے قریش تھے ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی اب ان جنگوں میں یہ صورتحال ہو رہی تھی کہ جو مسلمان شہید ہوتے وہ تو شہید ہو رہے تھے جو زندہ ہاتھ آتے ان کو تو مخالفین قریش کے لوگ کفار مکہ ان کو غلام بنا لیتے اگر یہ تعلیم ہوتی کہ اسلام نے ان کو جنگ میں بھی ان کو قیدی نہیں بنانا غلام نہیں بنانا اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طاقت کم ہوتی چلے جاتی قریش میں سے وہ لوگ جو قید ہو کر آتے یا تو ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا جاتا یا ان کو پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں میں سے جو یہ طریق کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کے نتیجے میں اس کو یہ بتا دیا کہ آپ اسلام کے مفید وجود بنانے کے لیے ان کو کوشش کی جائے چنانچہ جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب غلام آئے ان غلاموں کے فدیہ کے طور پر آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ مدینہ کے وہ لوگ جو تعلیم نہیں جانتے تھے کیا غلام کیا غریب اگر وہ دس لوگوں کو تعلیم سکھا دیں گے تو ان کی آزادی ہو جاتی تھی اس طریقے سے معاشرے کے دبے کچھلے لوگ جو تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ معاشرے کا مفید وجود بن گئے آخری بات کہہ کے میں اپنی سوال کا جواب کو دیتا ہوں آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ غلاموں کے لیے یہ طریق درست تھا یا نہیں تھا غلاموں کے حوالے سے آج ہم چودہ سو دس سال بعد یہ بات کر رہے ہیں جو غلام تھے جو اس زمانے میں موجود تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کونسا طریق بہتر تھا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست سمجھتے تھے یا دشمن سمجھتے تھے کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو قائم رکھنے کے حامی تھے یا غلامی کو ختم کرنے کے حامی تھے ابھی مشہور واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کی عمر میں جب شادی ہوئی تو حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال و دولت اور اولاد اور جو کچھ بھی آپ کی جہدہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دی کہ اب آپ اس کے مالک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا ہوں تو یہ پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے دوست تھے پھر غلام کیا سمجھتے تھے غلام بھی آپ کو اپنا حامی سمجھتے تھے چنانچہ مسلسل واقعات ہیں تاریخ میں درجہ حضرت بلال بھی تکلیفے برداشت کر رہے ہیں حضرت صحیب رومی تکلیفے برداشت کر رہے ہیں پھر ابتدائی جو مسلمان تھے ان پہ غور کر کے دیکھ لیں سات سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اس کے نتیجے میں تاریخ کی مختصر الگ الگ مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ چالیس سے پچاس لوگ مسلمان ہوئے ان چالیس میں سے پندرہ سے بیس ایسے تھے جو غلاموں میں سے تھے یعنی وہ غلام یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اگر ہماری معاشرے میں بہتری کی کوئی صورت ہے تو یہ اسلام کو قبول کرنے کی شکل میں صورت ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ غلام جو مسلمان ہوئے تھے بلکہ وہ غلام بھی جو مشرک تھے یا غیر مسلم تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ مانتے تھے مثلا حضرت حمزہ کا مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ باہر سے جب گھر آئے تو ان کو ایک لونڈی نے ان کی بتایا کہ آج تیرے بھتیجے سے یہ واقعہ ہوئے اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور غور و فکر کیا پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ہی سارے غلام نہیں کیے تو یہ جذباتیات اور کیفیات والی بات بنتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوسر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ غلاموں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سلوک تو واقعات تو بے شمار ہیں وقت کی ریایت کو مدنے نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے چلن سننا جاؤں جناب میں آپ کی اجازت سے جواب سے پہلے ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں پچھلی دفعہ ایک میرے بھائی نے ایک واقعہ کا حوالہ مانگا تھا تو اس کی تھوڑی سی اس واقعہ کی تصحیح اور اس کا میں مہین حوالہ وہ اختصار سے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں عبد المالک بن حشام معروخ معرخ اسلامی گزرے ہیں دو سو تیرہ حجری میں ان کی وفات ہوئی اسیرت و نبیہ لے ابن حشام جلد نمبر دو اور صفحہ چھبیس پہ یہ تحریر فرماتے ہیں یہ اصل میں وہ واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ خاک ڈالنے کا یہ واقعہ تھا اس سیرت کی کتاب میں وہ واقعہ کیسے درج ہے اس کی تصحیح اور وہ میں خلاصہ وہ عربی میں ہے اس کا اردو خلاصہ پڑھ دیتا ہوں تا کہ بات واضح ہو جائے گی حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دہی کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا یہاں تک کہ آپ کی ذات پر حملے ہونے لگے ایک بدبخت عربی ہے السفیح یعنی انتہائی بدبخت انسان ایک بدبخت نے آپ کے سر پہ خاک ڈال دی فَنَسَرَا عَلَى رَا سِحِي تُرَابًا خاک ڈال دی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں گھر تشریف لائے آپ کی سیبزادیوں میں سے ایک نے آپ کا سر مبارک دھونا شروع کیا اور ساتھ ساتھ روتی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بیٹی یا رونا نہیں لاتف کی یا بنیہ فَإِنَّ اللَّهَ مَانِئُنْ عَبَاقَ کہ اللہ تیرے باپ کا رخوالہ ہے مانئن وہ دفاع کرنے والا ہے کوئی اور کیا دفاع کرے گا یہ واقعہ ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر دو صفحہ چھبیس یہ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا اگلی دفعہ میں حوالہ یہ پڑھ دوں گا اور تصریف بھی کر دوں گا یہ ہے اب آپ کے سوال کا جواب ارے میرے بھائی ہمارا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور غلاموں کا رخوالہ آخری سانسیں نکل رہی ہیں اور غرگرے کی حالت ہے اور اس حالت میں جبکہ انسان کو کچھ ہوش نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دو باتوں کی تمہیں نصیت کرتا ہوں ایک تو نمازیں ادا کرنا اور جو تمہارے جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ ان کا تم خیال رکھنا ان کی تم حفاظت کرنا اب اس سے زیادہ غلاموں کا خیرخواہ کون ہو سکتا تھا پھر آگے میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کیسے فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَا فَقْ وَرَقَبَةٍ کہ اگر گھاٹیوں میں سے بلند چوٹیوں پہ تم نے چڑھنا ہے فَقْ وَرَقَبَا غلاموں کو آزاد کروا اب ہم ساری قرآن مجید کی آیات آپ پڑھ لیں اگر کسی نے روضہ نہیں رکھا یا روضہ توڑا غلام آزاد کرے کوئی اس سے اور کوئی گناہ سردد ہوا غلطی سردد ہوئی غلام آزاد کرے اب یہ سلسلہ غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ یہ شروع ہوا اور یہ رسول اکم سالسل کی تعلیم کا نتیجہ تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غلاموں کا کتنا خیال رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بدری صحابہ تھے حضور نے بھی ذکر کیا انہوں نے ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور دیکھتے ہوئے کہیں لگے کہ جس طرح یہ غلام تیرے سامنے مجبور ہے تو اللہ کے سامنے اس سے زیادہ مجبور ہے اگر تو اس کو آزاد نہیں کرے گا اللہ تیرا مو جھلتائے گا جہنم میں اس نے اسی وقت آزاد کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک زید بن حارسہ سے کیا اپنی پھپی ذات بیہن بھی آئی امہ امہ آپ کی پھپی تھی ان کی بیٹی تھی زینب وہ بھی آئی وہ الگ بات ہے بعض میں اختلافات ہو گئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں کہ ایک صحابی جو کہ قپڑے کی تجارت کرتے تھے ان کے دکان پہ گئے دو کمیسیں لی ایک اپنے جو غلام ساتھ تھا اس کو دی اور ایک خود پہنی اتنی زیادہ مساوات تھی پھر میں اب آپ کو کچھ ایسے آزاد و شمار پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کو کتنا شوق تھا غلاموں کو آزاد کرنے کا حضرت صاحب زیادہ مرزا بشیر علیہ وسلم صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ اور اپنی کتاب صیرت خاتم النبیین میں اس کا ایک خاقہ پیش کی ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سٹھ غلام آزاد کیے یہ ایک محدود اندازہ ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا تو پتہ بھی کس طرح حضور نے خفیہ طور پر ان کو آزاد کیا حضرت آئیشہ نے سٹھ سٹھ غلام آزاد کیے حضرت عباس نے ستر غلام آزاد کیے حضرت حکیم بن حزام نے ایک سو غلام آزاد کیا عبداللہ بن عمر نے ایک ہزار غلام آزاد کیا عبد الرحمان بن عوف نے تین ہزار غلام آزاد کیا حضرت عثمان بن افان نے بیس ہزار گلام آزاد کیا ایک اور صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں آٹھ ہزار گلام آزاد کیا مجموعی طور پر بتیس ہزار تین سو بیس غلام بنتے ہیں یہ جن کو آزاد کیا گیا بات کر دینا کہ حضور نے ایک دفعہ کیوں نہیں آزاد کیا اگر ان کو ایک دفعہ آزاد کیا جاتا تو ان کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا یہ تو سارے کے سارے دہشتگرد بن جاتے یا خدا نخواستہ کسی اور رستے پر چال پڑتے ایک آخری بات کہہ کے میں ختم کر دا ہوں دیکھیں اسلام نے بہت سی باتیں کیا لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ایک اسلام نے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا مقاتبت مقاتبت کا کیا معنی ہے کہ ایک غلام اگر اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میری قیمت مثال کے طور پر ایک ہزار روپیہ ہے مجھے تو آزاد کر دے میں نوکری کر کے مزدوری کر کے تیرہ ایک ہزار واپس کر دوں گا اور اس طرح تو مجھے آداد کر دینا یہ مالک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو مقاتبت کے ذریعے سے آزاد کریں اور پھر وہ مقامل طور پر آزاد وہ اس کا ایک اور ٹرم ہے اب آزاد ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مولا مولا مانے دوست ولی سے نکلے مولا وہ اس کی وراثت میں بھی شریک ہو جاتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں غلام ہوں اب میں کسی اور طرف اور یہ کسی اور طرف اب یہ جو مولا تھے اگر تاریخ اسلام کا واقعات آپ دیکھیں میں وہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا اتنا وقت نہیں بڑے بڑے کبار صحابہ ان میں سے گزرے ہیں مولا بن سالم سالم تھے وہ مولا تھے حضیفہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کو کہا ان سے قرآن مجید پڑھیں اس میں سے ایک سالم بھی تھے مشہور قرآن مجید کے عالم بہت بڑے مفسر بہت سی ان کی جو تفاثیر وہ روایات میں باجے گفے ملتی ہیں تو یہ غلام غلام جو یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلام کہنے سے بھی منع کر دیا تھا حضور نے فرمایا یہ نہیں کہنا کہ عبدی کہ یہ میرا غلام ہے نا میرا بندہ میرا بھائی اسی طرح لونڈی کے بارے میں کہا اور حضور نے منع کیا کہ کوئی غلام اپنی آقا کو رب نہیں کہے گا بلکل نہیں سیدی یعنی اے میرے سردار اے میرے بزرگ یہ کہنا ہے یہ وہ سارے حقوق تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو دیئے اور اس مظلوم طبقہ انسانیت کو دیئے یہ ہمارے لیے ایک قدوہ ہے ایک نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اس کے اوپر آج بھی اگر انسان عمل کریں اب میں دیکھ بات لمبی ہوتی ہے انسانی حقوق کے کمیشن بنے ہوئے ہیں فلا بنے ہوئے ہیں مر رہی ہے دنیا اس سردی میں مر رہی ہے آج کون پرسانے حال لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا رسول ہے اگر کھانا نہیں ملا کسی صحابی نے کہا کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے میں نے پتھر باندھا ہے پیٹ پہ آپ نے اٹھا کے کہا میں نے دو باندھے ہیں آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا سلمان منہ من اہل البیت کہ یہ نہ سلمان سمجھنا کہ میں ایران سے آؤں وہ میرا کوئی حامی نہیں ہے تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ غلاموں کے ساتھ جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہمیں بھی اللہ توفیق دیئے کہ مظلوم انسانیت کے ساتھ جماعت احمدیہ جس طرح آج ہمارے خلیفہ اید اللہ تعالی بن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ یعنی ان مظلوم انسانیت کے لیے اگر کسی کو ٹھنڈا پانی پلانے کی توفیق مل رہی ہے وہ ہمارے خلیفہ اید اللہ تعالی بن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مل رہی ہے حضور فرماتے ہیں جب نلکہ چلتا ہے اور پانی نمکلتا ہے اس صدی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں اس بلال کے شعب کے اس کی قوم کے اس طرح انسانیت کی خدمت اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہا ہے آخر پر محترم مجاہد ہم صاحب شاسری سے میرا سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاموں کی تربیت بھی فرمائی ہے اور ان کے اندر دینی جذبہ بھی پیدا فرمایا ہے اور ان کے اخلاق میں بھی تغیر ان کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا کیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبوس ہوئے تھے اس کی کیا حالت تھی اس بارے میں اس زمانے کے امام کہ اے معزز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ان کو گوبر کی حالت میں پایا اور ان کے ادر کیا تبدیلی پیدا کر دی تو یہ بتایا سونے کی خالص ڈلیاں بنا دیا یہ وہ عظیم و شان تغیر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ابھی تفصیل سے اس پرگرام میں آپ نے سنا کہ ان حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصوہ حسنہ دکھایا جو عالی تعلیمات دکھائیں جو عالی نمونہ غلاموں کے ساتھ پیش کیا یہ سوال جو اب پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان غلاموں کے اندر وہ تغیر اب تبدیلی کیا پیدا ہوئی ان تعلیمات کو انہوں نے ابزورف کیسے کیا اس کے نمونے کیا تھے چنانچہ تاریخ میں بے شمار واقعات درجیں ابھی شروع میں حضرت زید کا واقعہ آیا کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غلامی کے حالت میں آئے اتنا بہترین سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کو اپنے بیٹے کی مقام عطا فرمایا اور انہوں نے محبت میں جب ان کے حقیقی والد آئے وہاں پر لینے چچا آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میجے آزادی قبول نہیں بلکہ اس در کی غلامی میرے لئے بہتر ہے حضرت زید کا ہی واقعہ نہیں ہے حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فجر کے بعد کہ اے بلال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ کون سا کام ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے کیوں میں یہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اے بلال تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے جو میرے آگے آگے چل رہی تھی تو وہ کس وجہ سے وہ تھی حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا ہاں جب بھی میں دن اور رات میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں خدا کے حضور نماز پڑھتا ہوں نوافل ادا کرتا ہوں تو روحانیت کا وہ بلند مقام تھا جو ان غلاموں میں سے ملا وہ مننظر سامنے لائیے کہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جو ان کا سردار بنا ہوا تھا ظلم ڈھاتا تھا وہ پتھر رکھ کے ان کے سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے اور حضرت بلال اہد اہد کہہ رہے ہیں اور وہ مقام یہ جب ہم آزازلہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بلال جنت میں تیرے قدموں کی چاپ میرے آگے آگے میں سن رہا تھا تو عرش سے فرش تک کا مقام ان کے اندر پیدا ہو گا یہ تغیر تھا پھر ایک اور غلام ہے مشہور حضرت سحیب بن سنان کا واقعہ آتا ہے یہ بھی غلام تھے انہوں نے مکہ میں رہ کے اپنا کاروبار کیا کچھ کام کرتے تھے جب اسلام قبول کر لیا اور مدینہ کی طرف حجرت کرنے لگے تو راستے میں قریش نے روک لیا قریش نے کہا کہ اے صحیب ہم تو یہ جانے نہیں دیں گے حضرت صحیب نے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ میرے پاس تیر ہیں اور میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر وہ ختم ہو جائیں گے میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا تم مجھے اس میں بھی نہیں ہرا سکتے لیکن اس کے باوجود میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اگر مال چاہیے تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں تم وہاں سے میرا سارا مال لے لو مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دو قریش نے اس کو سمجھا اور ان کا سارا مال لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعہ کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو یاہیہ تھی بیان کیا اے ابو یاہیہ تمہاری تجارت بہت ہی اچھے تجارت رہی تو بھیج درود اس محسن پر تو دن میں سو سو بار پاک محمد مصطفی نبیوں کا سردار جزاکم اللہ تعالی ناظرین اس کے ساتھ آج کا ہمارا اپیسوڈ ختم ہو اچھاتا ہے آخر پر میں آپ کی خدمت میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو اسی لئے پیغمبروں نے مسکینی کا جامعہ ہی پہن لیا تھا اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو حسینہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم جو میرے پاس آوگے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ خدا تعالی ذات کو نہیں پوچھے گا اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالی اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو تو ناظرین آج کے اپیسوڈ اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مختلف پہلو ہم اپنی سیریز کے آئندہ کے دو اپیسوڈ میں بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے ہماری سیریز کا تیسرا اور اگلا اپیسوڈ مرخواد دو جنوری دوہزار اکیس کو ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سہ فیر کے چار بجے کادیاں دار علمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے